موسیقی 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 کے لیے ایک کریٹ کیا ہے سامسنگ والوں نے تاکہ موبائل کا مکمل ڈائیگنوزٹر کیا جا سکے اگر کچھ پرابلم ہے تو ہم اس کے کمبینیشن کے اندر اس کو دیکھ سکیں سمجھ سکیں کہ موبائل کو آخر پرابلم کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کمبینیشن فرمویر اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے اس کا بھی لینک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں اور تسلی سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آگے جی پہلا طریقہ ہے او ای ایم میتھڈ کا جس کے لیے ہم سامسنگ کے موبائلوں میں سے جو ایف آر پی ہے اس کو ریموو کر سکتے ہیں کیسے آفٹر فلیش ویڈ کمبینیشن جب ہم کمبینیشن سے ایک موبائل کو فلیش کرتے ہیں تو جو موبائل ہوتا ہے وہ اس کنڈیشن میں آ جاتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں سٹارٹنگ اس کی یہاں سے ہوتی ہے فیکٹری بائنڈری ٹھیک ہے یہ اس کی ہوم سکرین ہوتی ہے آپ یہاں سے اس کو غور سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کمبینیشن کے بعد ہم جائیں گے سیٹنگز کے اندر سیٹنگز کے اندر ہوگی اب آؤٹ انفو ٹھیک ہے اور ہم نے پھر بلٹ نمبر پر سیون دفعہ ہٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے جو ڈیویلپر اپشنز ہیں وہ آن ہو جائیں گے ٹھیک ہے جب ہمارے ڈیویلپر اپشن آن ہوں گے ہم نے ڈیویلپرز میں جانا ہے اس کے اندر ہوگا او ای ایم انلاکنگ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کے چیک کریں گے وہ آپ سے اس کی وارن آلاؤ مانگے گا اس کی ایکسیس مانگے گا آپ سے ٹھیک ہے وارننگ ڈیوائس پروٹیکشن فیچر ویل ناٹ ورک آن دس ڈیوائس ویل ٹیسٹنگ دس سیٹنگز اس ٹرن آن ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم آپ نے او ای ایم لاک آن کر دیا تو آپ کی جو پروٹیکشن فیچر ہے وہ ختم ہو جائے گا تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم میں فیکٹری ریسٹ پروٹیکشن ہے اس کو ختم کرنا ہے ہم اس کو انیبل کریں گے اس پہ چیک لگ جائے گا اس کے طرح سے ٹھیک ہے تو آپ کا جو ہے یہ سیکیورٹی ہے ایف آر پی والی وہ ختم ہو جائے گی آپ اس کے موبائل کو سٹاک روم کے ساتھ سنگل فائل کے ساتھ سٹاک روم کے ساتھ اس کو فلیش کریں جب آپ فلیش کریں گے تو اس کا جو ہے ایف آر پی وہ ختم ہو چکا ہوگا اور آپ سمپلی تمام جو پروسس ہے اس کو سکپ کر کے اس کے آگے جا سکتے ہیں پہلا میتھر تھا یہ او ای ایم کا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اگر سمجھ نہیں آیا تو نیچے میں نے اپنا نمبر دے دیا ہے ڈسکرپشن باکس میں آپ وہاں سے چیک کر کے مجھ سے واتس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں آگے جی دوسرا میتھڈ ہے ایس بوٹ میتھڈ یہ میتھڈ کافی حد تک آسان بھی ہے اور کافی حد تک بیسٹ بھی رہا ہے ایس بوٹ والا میتھڈ ٹھیک ہے اس کا جو پریکٹیکل ہے میں آپ کو نیچے بعد میں اس لیکچر کے بعد آپ کو اس کا ٹوٹلی پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ ہم کیا کرتے ہیں میریکل باکس سے یا زید ٹھیک سے جب ہم کمبینیشن فلیش یا جن کے فائل کو اوپن کرتے ہیں تو موبائل کو سیلیکٹ کر کے ڈاؤنلوڈنگ موڈ میں لے جا کے ٹھیک ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہے والیم بٹن پلس ہوم بٹن پلس والیم ڈاؤن بٹن پریس کر کے ہم جب موبائل کو آن کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی ڈاؤنلوڈنگ موڈ میں چلا جائے گا تو تب ہم نے موبائل کو کنیکٹ کرنا ہے اپنے پی سی کے ساتھ میریکل یا زید ٹھیکس اوپن کرنا ہے جب ہم میریکل میں اوپن کریں گے اس کمبینیشن کو تو ہم اس کا جو ہے اس طرح سے جو اس کی فائلز ہوں گی اس کو ہم انچیک کریں گے صرف اس بوٹ ڈاؤن بین فائل ہے اس کو ہم چیک رہنے دیں گے ہم جب سمپل اس کو اس بوٹ فائل کے ساتھ فلیش کریں گے تو اس کا اے ڈی بی ہے وہ آٹومیٹیکلی آن ہو جائے گا جب ہمارے موبائل کا اے ڈی بی آن ہو جائے گا تو کسی بھی فری ٹول کی مدد سے زید تھیری ایکس سے یا میریکل سے یا کافی سارے فری ٹولز ہیں جو کہ اس کا اے ڈی بی کے اندر اے فار پی ریموو کر دیں گے ایک سیکنڈ کے اندر ٹھیک ہے اس کی آپ کو پریکٹیکل جو ہے موبائل میں کر کے دکھاتا ہوں چلتے ہیں آگے تیسری نمبر پر ہے اے ڈی بی انیبل میتھرڈ ہم اس طرح سے بھی موبائل کا جو ہے اے ڈی بی انیبل کر رہے تھے ہیں اے فار پی ریموو کرنے سے لیے اور اس کے یہ دو تین ڈیفرنٹ میتھرڈ ہیں اے ڈی بی انیبل کرنے کے لیے موبائل کے اندر ٹھیک ہے تو جا آفٹر فلیش کمبینیشن ٹھیک ہے جب آپ کمبینیشن کو فلیش کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا جو موبائل ہے اس کا جو اے ڈی بی ہے وہ انیبل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کا اے ڈی بی انیبل نہ ہو تو بائی پاس میتھرڈ کے ذریعے آپ اس کے اندر گھس کر اس کے جو ڈیویلپرز آپشنز کو پہ جائیں اور اس کے آپ اس کو اوپن کریں گے تو موبائل کا جو اے ڈی بی انیبل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کمبینیشن سے علید ہے یعنی کمبینیشن جب آپ فلیش کرتے ہیں تو اس کے اندر تو آٹومیٹکلی اے ڈی بی انیبل ہوتا ہے اگر آپ کا موبائل سمپل کنڈیشن میں آیا تو اس کو پہ کمبینیشن فلیش کرنے کے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک میتھڈ یہ ہے اے ڈی بی انیبل کرنے کا دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ ڈائلر میں جائیں ٹھیک ہے آپ کے موبائل کی پھر بھی اے ڈی بی اوپن ہو جائے گی جب آپ کے موبائل کی اے ڈی بی انیبل ہوگی تو آپ کس بھی فری ٹول کی مدد سے اس کی ایف آر پی ریموو کر سکتے ہیں تیسرا میتھڈ یہ ہے اگر ڈائلر بھی کام نہیں کر رہا آپ بائی پاس میتھڈ کے ذریعے سیٹکنس کے اندر تو آ چکے ہیں جب آپ اباؤٹ انفو پہ جاتے ہیں وہاں پہ سیون دفع ٹیپ کرتے ہیں تو وہاں پہ اے ڈی بی انیبل نہیں ہوتا اس کے بیلڈ نمبر پہ سیون دفع ٹیپ کرتے ہیں تو ڈیویلپرز آپشن آن نہیں ہوتے اکثر موبائلوں میں ایسا پرابلم آتا ہے اگر آپ ڈائلر پہ کوڈ لگاتے ہیں سٹار ایس زیرو ایٹ زیرو ایٹ ہیٹ وہاں پہ بھی کوڈ ورک نہیں کرتا تو آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کی اے ڈی بی تو اپن کرنی ہے آپ کیا کریں گے کلکولیٹر میں جائیں گی کلکولیٹر ہوتا ہے موبائل کا اس کے اندر آپ نے یہ کوڈ دینا ہے یہ لکھا ہوا ہے میں نے یعنی کہ بریکٹ سٹارٹ پلاس تھری ڈبل زیرو ون ٹو زیرو ون ٹو سیون تھری ٹو پھر آپ نے پلاس لکھنا ہے تو آٹومیٹکلی ڈی آر پریسر موڈ کے اندر آپ کا جو ہے موبائل آ جائے گا اس موڈ کے اندر ٹھیک ہے یہاں سے اس موڈ کے اندر آ جائے گا یہاں پہ جب بھی آپ کوڈ لگائیں گے سٹار ایس زیرو ایٹ زیرو ایٹ ہیٹ ہے تو یہ ایٹومیٹکلی یہاں پہ اس اسی آپشن میں لے آئے گا جہاں سے ہم ڈائلر کی مدد سے نہیں جا رہے تھے سمجھ جا گئی آپ کو تو آپ یہاں سے سمپل ہی اس کا ڈی ایم پلس اے سی ایم پلس اے ڈی بی پر کلک کریں گے اور اس کو اکی کر دیں گے تو آپ کے موبائل کی جو اے ڈی بی ہے وہ اپن ہو جائے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میری کل کے ذریعے تھے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے ری سیٹ ایف آر پی اے ڈی بی اے ڈی بی ٹھیک ہے تو اے ڈی بی کے مدد سے جہاں سے موبائل کی سکین پورٹ کر کے ہم یہاں کی اس کا ایف آر پی اس کو بھی ری سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھے میتھرز ایف آر پی ری سیٹ کرنے کے پہلے والے جو دو میتھرز تھے وہ تھے کمبینیشن کے ذریعے ایف آر پی ری موو کرنے کے میتھرز اور یہ انڈ والا یہ اے ڈی بی نیبل کا میتھرز ہے کہ آپ موبائل کی کس کس طریقے سے اے ڈی بی نیبل کر سکتے ہیں تو آپ نے جب دیکھنا ہے کہ موبائل کی ایف آر پی سٹیٹس کیا ہے تو آپ موبائل کو ڈاؤن لوڈنگ موڈ میں لے کے جائیں تو وہاں پہ ایسے لکھا ہوگا کہ ایف آر پی لاک آن ٹھیک ہے آپ تمام یہ جو کوشش کرنے کے بعد دوبارہ پھر موبائل کو چیک کریں موبائل کا جا آپ نے اے ڈی بی ری موو کر دیا ہے آپ نے ٹھیک ہے سوری اے ڈی بی کہہ رہا ہوں اے ف آر پی آپ نے ری موو کر دیا ہے تو آپ کو کنفرم کیسے ہوگا آپ اس کے ایک ڈاؤن لوڈنگ موڈ کے اندر آئیں ڈاؤن لوڈنگ موڈ کے اندر آ کر آپ یہاں سے اے ف آر پی لاک سٹیٹس دیکھیں وہ آف ہے تو پھر آپ اس پہ سمپل سٹاک روم انسٹال کریں گے تو آپ کا موبائل ہے وہ تمام جو پروسیجر اس کو سکپ کر کے آگے ہوم سکرین پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے تو زیادہ تر پرابلم ہے اے ڈی بی یعنی لوگوں کو جو کنفیجن رہتی ہے وہ ہوتی ہے کمبینیشن کے زیادہ کیسے کرتے ہیں کمبینیشن کے دو میتھڈز میں نے آپ کو شروع سے بتائیں گے وہ ہنٹر پرسنٹ ورک کرتے ہیں اور ہر قسم کے موبائل میں ورک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آگے میں آپ کو پریکٹیکل لائف دکھاتا ہوں کہ ہم کس طرح سے اس کا جو اے ڈی بی ہے وہ ہم انیبل اے ڈی بی انیبل کر کے ایف آر پر نیموو کر سکتے ہیں ایک کمبینیشن فرم ویر کے ذریعے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آگے یہاں سے ہم نے کیا کر رہا ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک کمبینیشن فائل پڑی ہے ایک موبائل کی سامسنگ جی چھے سو دس ایف ٹھیک ہے یہ اس کی کمبینیشن فائل ہے میرے پاس اور میریکل کے ذریعے ہم کیسے کر سکتے ہیں اور زیڈ تھری ایکس کے ذریعے کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ میرے پاس کمبینیشن پڑی ہے یہ میرے پاس ہے میریکل باکس کا ایک فریڈول ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے سامسنگ کی ٹیپ کے اندر آنا ہے یہاں سے آپ کے موبائل ہے اس کو جب ڈاؤنڈنگ موڈ میں یہاں پہ سکین کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کی پورٹ یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے پورٹ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے رائٹ فلیش پہ جب آپ رائٹ فلیش کریں گے تو یہ ڈائلاؤگ اوپن ہوگا اس کے اندر ہے یہ پی ڈی اے پی ڈی اے کے اندر ہم اپنی جو فائل ہماری پڑی ہے کمبینیشن والے اس کو یہاں سے اوپن کریں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے ڈسپلی لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے ڈسپلی لسٹ آپ نے ڈسپلی لسٹ اوپن کرنا تو یہ دیکھیں دوستو یہ تمام جس کی ہے وہ چیک ہویا ہوا ہے جو فائل بھی اس کے اندر پڑی ہے اس پہ چیک ہے لگا ہوا ہے یعنی کہ یہ تمام انسٹال ہوں گے جب یہ تمام انسٹال ہو جائیں گی تو آپ کا مویل کمبینیشن اس کے ساتھ فلیش ہو جائے گی ٹھیک ہے مکمل اگر آپ کمبینیشن مکمل نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بھی انچیک کر دینا ہے اس کو بھی صرف ایس بوٹ کی فائل اس کو رہنے دینا ہے کیونکہ ایس بوٹ کی جو فائل ہوتی ہے وہ ای ڈی بی نیبل کرتی ہے جب ہماری ای ڈی بی نیبل ہو جائے گی تو ہم اس میریکل کی مدد سے ہی یہاں سے دیکھیں اس کی جو ری سیٹ ای فار پی ای ڈی بی کی مدد سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی کافی دار فری ٹولز ہیں جو ای ڈی بی کی اندر مبائل کے ای فار پی ریموو کر سکتے ہیں چاہے وہ سیمن پوائنٹ زیرو کا ہے ایٹ پوائنٹ زیرو کا یا نائن پوائنٹ زیرو کا بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایس بوٹ فائل ہے آپ نے سیمپل اس پر چیک کر لگانا ہے چیک لگانے کے بعد یہاں سے سٹارٹ کر دینا ہے تو آپ کا مبائل ایک سیکنڈ کے اندر ایس بوٹ فائل سے یعنی کہ فلیش ہو جائے گا اور آپ کے مبائل کی ای ڈی بی انیبل ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک تو میتھڈ یہ ہے میریکل کے ذریعے اور دوسرا میتھڈ جو میں آپ کو بنتانے جا رہا ہوں وہ ہے زیڈ تھیری ایکس باکس کے ذریعے زیڈ تھیری ایکس باکس کا بھی سیمپل ایسا ہی پروسیجر ہے کہ اس کے مدد سے بھی ہم جو ہے مبائل کی ای ڈی بی ہے اس کو انیبل کر کے ایس بوٹ فائل کو ایس بوٹ فائل کو فلیش کر کے مبائل کی ایف آر پی ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ورکنگ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ تھا میں نے اس لئے آپ کو بتایا ہے کیونکہ کچھ دوست میں کافی دوستوں نے مجھ سے یہ کوئسچن کیا کہ سر ہم کمبینیشن کی مدد سے مبائل کی ایف آر پی کیسے ریموو کریں گے تو یہ مجھے لگتا ہے تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے Z3X کو اپن ہونے میں میں جو پہلے میں نے اپن کیا ہے اس میں تھوڑی سی پرابلم ہے اس کو میں بند کر دوں ایک دفعہ دوبارہ اس کو اپن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم ٹرائے کریں گے اگر آپ کو اس آفٹریس چاہیے تو ان کا جو لنک ہے میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے یوز میں لائیں ٹھیک ہے دوستو جو کبھی آپ کام کرنا ہے آپ نے تو وہ آپ دل لگا کے کریں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی اگر ہاں کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر میں نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے ویٹس ایپ کا آپ مجھے کال کریں ویٹس ایپ پہ مجھ سے بات کریں تو انشاءاللہ میں آپ کی ہر جو پرابلم ہے اس کا سلویشن انشاءاللہ آپ کو دوں گا تو ہمارے پاس جو موبائل تھا وہ تھا جی چھے سو دس ایپ ٹھیک ہے یہ زیڈ تھری ایکس ہے ہم نے یہاں سے اس کو اپن کیا یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے ہم نے ٹھیک ہے جب ہم یہاں سے اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہاں سے فلیش کے اندر آ کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ فولڈر کو سیلیکٹ کرنا ہے جس کے اندر ہمارے کمبینیشن فائل پڑی ہے یہ دیکھیں یہ پڑی ہے یہ اٹومیٹیکلی اس نے پی ڈی اے میں اس کو اٹھا لیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے اندر تھیری ڈاٹس ہیں یہ دیکھیں زیڈ تھری ایکس کو سامسنگ ٹول پرو ہے اس کے اندر تھیری ڈاٹس آتے ہیں جو زیڈ تھری ایکس سیمپل ٹول ہے پرو ورجن نہیں ہے اس کے اندر یہ ڈاٹس نہیں آتے تو یہ دیکھیں تھیری ڈاٹس آرے ہیں میں اس پہ کلک کروں گا جب آپ موبائل کو فلیش کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا جو موبائل ہے وہ ای ڈی بی انیبل کر دے گا اور آپ یہ انلاک کے اندر آکے اس کا ای ڈی بی یہاں سے سیلیکٹ کر کے اس کا ایف آر پی ریسٹ کر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھے دو میتھڈ یعنی کہ ایف آر پی آپ ریموو کیسے کر سکتے ہیں کمبینیشن کے اندر تیسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ اس سے ایک کمبینیشن یعنی کہ اس کمبینیشن سے آپ ای ڈی بی انیبل فائل کیسے کریٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ جی ایس ایم فلیشر ایف آر پی ری ایکٹیویشن لاک ٹول یا ایف آر پی ہائی جا کر آپ کے پاس دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے میں آپ کو دونوں کا لنک نیچے دسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ آج سے اسے ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اس ٹول کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے یہ سیم ٹول ہے اس کے اندر آجا ہے آپ نے یہاں سے کمبینیشن جو فائل ہے وہ یہاں سے آپ نے سمپلی سیلیکٹ کرنی ہے جب آپ سیلیکٹ ہو جائے گی آپ کی فائل تو آپ نے اس کو کریٹ فائل پہ کر کے آپ یہ آپ سے اس کی لوکیشن پوچھے گا کہ آپ نے اس فائل کو کہاں پہ سیو کرنا ہے میں اس کو ڈیکس ٹاپ پہ سیو کرتا ہوں اس کا نام ہم دیتے ہیں ای ڈی بی انیبل ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے سیو کر دینا ہے تو یہ دو یا تین منٹ لے گا آپ کی جو فائل ہے اس کو ای ڈی بی انیبل فائل کو کریٹ کنورٹ کر دے گا کمبینیشن سے ای ڈی بی انیبل فائل تک ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کریٹنگ ای ڈی بی انیبل فائل ام ویر اوکے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ای ڈی بی انیبل فائل آ چکی ہے یہ دیکھیں صرف اس نے کیا کیا ہے اس میں سے اس بوٹ کی فائل اور بوٹ ڈاٹ آئی ایم جی کی فائل کہ یہ دیکھیں ٹار ٹار جو فائل ہے وہ سمپلی اوڈن سے بھی فلیش ہو سکتی ہے ہم اس کو اوڈن میں پی ڈی اے میں رکھ کے موبائل کو فلیش کریں گے تو آٹومیٹکلی موبائل کا ہے ای ڈی بی انیبل ہو جائے گا اور اسی ٹول کی مدد سے ای ڈی بی آپریشن کے اندر آ کر ہم یہاں سے سکین کریں گے اس کی ای ڈی بی پوٹ آ جائے گی یہاں سے اس کو ریموو ای ڈی بی کریں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو میرے دوستو نے تین چار نے مجھ سے کہا کہ سر آپ اس چیز کے بارے میں ویڈیو بنائیں تو میں نے بنائی تاکہ آپ سب کا فائدہ ہو تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیا کریں میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو جیسے آپ کو فائدہ ہو ایسے نہیں کرنا کہ اپنا فائدہ نکالا اور بس گیا دوسروں کی آپ نے صرف کیا کرنا ہوتا ہے ماؤس کو ہلانا ایک شیئر کرنا ہے اپنے گروپس میں اپنے فیس بوک کے جو پیجز وغیرہ ہیں تاکہ جو بھی بندہ اس کو دیکھے جس بندے کو اس کے بارے میں نہیں پتا وہ جب اس ویڈیو کو دیکھے گا اس کا کام ہو جائے گا تو وہ آپ کو بھی دعائیں دے گا مجھے بھی دعائیں دے گا تو اب تک کے لیے اتنا ہی تیکنیکل ملک وقاس یوٹیوب جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرتے رہیں جو نئے ہیں وہ ابھی سبسکرائب کر لیں جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو اور ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تو میں جو بھی ویڈیوز بنا رہا ہوں یہ انشاءاللہ آپ کو ہیلپ دیتی رہیں گی انشاءاللہ اور اگر میری زندگی رہی تو میں ایسی ہی ویڈیوز لے کر آوں گا نیچے میں نے اپنے ویڈس ایپ گروپ کا بھی لنک دیا آپ اس کو جوائن کریں اور لے ٹیسٹ جو آپ کو پرابلمز کریئٹ آ رہی ہیں جو کہ اب آپ کو موبائل سافٹوئر کے فیلڈ کے اندر جو تھوڑ بہت پرابلمز ہیں جن کا آپ کو نہیں پتا تو آپ وہ اس گروپ کے اندر پرابلمز اپنی بتائیں تو انشاءاللہ جو ہمارے دوست وہاں پہ ہوں گے گروپ کے اندر وہ آپ کے ہنٹر پرسنٹ فری میں ہیلپ کریں گے تو اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے لیکچر کے ساتھ تو آج ہوتا ہے لیکچر نمبر ٹویلو کا اینڈ تو تب تک کے لئے اللہ حافظ